السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے this is our week 5 and day 1 آج ہمارا پانچمہ ہفتہ ہے and we are going to learn اسلامیات ہم کیا پڑھنے والے ہیں اسلامیات آپ کے اردو کے بک میں آپ کا اسلامیات کا پوششن ہوتا ہے آپ کو بتا ہے اب آپ نے بک اوپن کرنا ہے ڈیچر کے ساتھ اور ہم آج اسلامیات میں کیا پڑھیں گے بٹ بٹ کام شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھیں گے علم اضافہ کی دعا سب بچے ٹیچر کے ساتھ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرماء ہم سب سے پہلے پڑھیں گے آج اسمال خسنا ہم کیا پڑھیں گے بچوں اسمال خسنا کیا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفت ہیں ہم وہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی 99 نیمز ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی 99 نیمز ہیں ہم نے وہ سب پڑھنے لیکن ہم آرام آرام سے پڑھنے تو ہم 3-3 نیمز یاد کرنے ٹھیک ہے آج ٹیچر آپ کو 3 نیمز یاد کروائیں گی پہلے بھی ہم نے جو نیمز پڑھے ہیں وہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں انہیں بار بار ریکال کرنا ہے تاکہ آپ وہ بھولیں نا آج ہم جو نیم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا وہ ہے نمبر نائن الجبار الجبار سب سے زبردست دہ کمپائلر دہ کمپائلر نمبر ٹین المتقبیر المتقبیر بڑائی اور بزرگی والا بڑائی اور بزرگی والا دہ مجیسٹک دہ مجیسٹک م اے جے ای ایسٹی آئی سی دہ مجیسٹک نمبر لیون الکھالک الکھالک پیدا کرنے والا پیدا کرنے والا دہ کریئیٹر دہ کریئیٹر ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے الجبار سب سے زبردست دہ کمپائلر دہ کمپائلر المتقبیر بڑائی اور بزرگی والا دہ مجیسٹک الخالق پیدا کرنے والا دہ کریئیٹر ہم نے اللہ تعالیٰ کی اسمال حسنہ میں کون کون سے تھری نیمز پڑھیں الجبار المتقبیر الخالق ٹھیک ہے اب آپ نے یہ تھری نیمز یاد کرنے ہیں اردو اور انگلیش ٹرانسلیشن اردو درجمہ بھی اور اس کا انگلیش درجمہ بھی ٹھیک ہے دین آپ نے نیکس پیچ پہ آنا ہے اور آج ہم جو دعائیں پڑھنے والے ہیں وہ ہے کونسی دعا پڑھیں گے ہم آپ کو اس میں سے بہت سارے دعائیں تو یاد دیں بچوں لیکن جو کچھ نیوم ہیں وہ ہم نے یاد کرنی ہے آج ہم پڑھیں گے واش روم جانے کی دعا اور واش روم سے بہار آنے کی دعا بیتل خلا میں داخل ہونے اور وہاں سے بہار آنے کی دعا اور جو دعائیں ٹیچر آپ کو یاد کرواتی ہیں آپ نے وہ اپنی ریگولر روٹین میں روز مرہ کے زندگی میں پڑھنی ہے اسے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جب آپ واش روم جائیں گے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور جب آپ باہر آنے کی تب بھی پڑھنی ہے اسی طرح سے جب آپ کھانا کھائیں ٹھیک ہے اور جب آپ سواری پہ چڑھیں جب آپ سیڑھیاں چڑھیں جو جو دعائیں آپ کو یاد ہے آپ نے وہ روز پڑھنی ہے ٹھیک ہے واش روم جانے کی دعا اللہم انی عوض بکا من الخبس والخبائس اللہم انی عوض بکا من الخبس والخبائس اللہم انی عوض بکا من الخبس والخبائس بواش روم سے باہر آنے کی دعا گفرانکا اب آپ نے یہ ساری دعائیں یاد کرنی ہے ٹھیک ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ